نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد برے خواب ہمیشہ شیطان کے اثر سے نہیں ہوتے بہت سے دن بھر میں جو خیالات گزر رہے ہوتے ہیں کام چل رہا ہوتا ہے مختلف امیجز دماغ میں بن رہے ہوتے ہیں سوتے ہوئے ان کو ذرا دماغ ریوائنڈ کر کے ریوائر کر لیتا ہے سارے چینلائز کر لیتا ہے اس دوران میں سٹریم لائن کرنے کی صورت میں جو امیجز آگے پیچھے الٹے پلٹے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی شکلیں بن جاتی ہیں کچھ ایسے خیالات ہو جاتے ہیں اس کا ضرور نہیں ہے کہ شیطان ہی ہمیشہ برے خواب دکھائے ایک بات تو یہ دوسری بات ہے کہ شیطان بند تو ہو گیا ہے لیکن وہ اپنا کام جو پہلے رمضان سے پہلے کر چکا ہے اس کا ایک رولنگ پروڈیکٹ جو چل رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ میں ایک مہینے کی چھتی پر ہوں قید میں ہوں سر سے میں مجھے کیا کیا کر لینا چاہیے وہ کر کے رکھتا ہے انسانوں کو اس میں گناہوں کے کاموں میں لگ جانے کا وہ سلسلہ شروع کر چکا ہوتا ہے تو اس کے بہرحال اثرات کہیں نہ کہیں رہتے ہیں اور پرانے والے بد آمالیوں کے اور گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی چلتے رہتے ہیں تو سب کی کلینزنگ اور صفائی ہونے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ لگتا ہے اور پھر آدمی اگر رجوع اللہ کرتا رہے تو آہستہ آہستہ اس میں خیر آتی ہے حالات بہتر ہو جاتے ہیں خواب کے بارے میں بہت زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اکثر خواب کوئی مانے نہیں رکھتے ہیں بہت کم خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً کچھ حقیقت رکھتے ہیں تو اس میں اگر تکلیف دے بات بھی ہو تو وہ کبھی اشارہ کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ کسی مسئبت کے آنے کی بندے کو پہلے سے خبر دی جائے تاکہ وہ اس کے لئے کوئی تیاری کر لیں تو کبھی برے خواب اس لئے بھی آتے ہیں ہر برا خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا جیسا کہ ارز کیا کبھی اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے ذریعے کوئی بات یا کوئی میسج القا کے طور پر الہام کے طور پر پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اس میں بشارتیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں خوف کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں اسی لئے جب ایسا لگے کہ اس خواب کی شاید کوئی حقیقت ہو اور خواب برا ہو تو اس میں سنت کے مطابق جو عمل کرنے چاہیے وہ کرنا چاہیے کہ الٹی طرف توتکار دے آدمی تھو 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 کر دے اور اس کے بعد کروٹ بدل لیں اپنی جس کروٹ پہ تھا اس کے پلٹ کے سو جائے اور استغفار کر لیں رجوع اللہ کر لیں بہت دا پریشانی ہونے لگے تو وضو کر کے دو نفل ادا کر لیں معوضتین وغیرہ پڑھ کے سویا کرے وضو کی حالت میں سویا کرے گناہوں سے اور ناپاکی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور پھر بھی اس طرح کے خواب آئے تو کسی عالم دین سے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو اور مخلص بھی ہو اور حکمت والا آدمی ہو تو وہ آپ کو ذرا سمجھا دے کہ آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے اور ایسے خوابوں کو کسی اور سے تذکرہ نہیں اس کا کرنا چاہیے کیونکہ اگر کبھی اس طرح کے خواب کی تعبیر کوئی ایسا شخص کر دے جس کو نہیں آتی ہو لیکن وہ کوئی غلط بات اس کے بارے میں کہہ دے خیال سے تو کبھی کبھی اس کے مطابق ہی تعبیر ہو جاتی ہے واقعہ اس لیے ایسے لوگوں کو جن کو یہ علم نہ ہو خوابوں کی تعبیر نہیں بتانی چاہیے خود بھی رکنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے موسیقی